کیا ہوگا جب دو پیرلل ریالیٹیز ایک دوسرے میں مرج ہونے لگتی ہیں مگر اس سے بھی عجیب بات کہ ایک ریالیٹی میں سال 1999 چل رہا تھا جبکہ دوسری میں سال 2018 اب دونوں ہی ریالیٹیز کا ایک دوسری سے کیا کنیکشن ہے وہاں ان کے مرج ہونے سے کون کون سے بڑے بدلاغ ہوں گے چلیے شروع سے جانتے ہیں جبردست ٹوشٹ سے بھری آز کی کہانی میں کہانی کی شروعات سال 2018 میں کیم سے ہوتی ہے جو کی ابھی اپنی لائف کو لے کر بہت پریشان ہے دراصل جب وہ صرف 12 سال کی تھی تب اس کے پتا جو کی ایک بہت بڑے ملینئر تھے ان کی ایک ایک ایکسیڈنٹ میں موت ہو گئی جس کے بعد پیسوں کی کمی کے کارن اسے اپنا گھر بار سب کچھ بیچنا پڑا اور تب ہی سے کیم کا سپنا ہے کہ وہ کام کر کے اتنے پیسے کمائے کہ وہ اپنا گھر پھر سے خرید پائے مگر لاکھ کوششے کرنے کے باوجود وہ اپنے گھر کو خرید نہیں پا رہی ہے وہی اب ہمیں سال 1999 میں سیم دکھایا جاتا ہے جو کی ایک پروپرٹی ڈیزائنر تھا مگر اس کی بھی لائف کچھ خاص نہیں چل رہی کیونکہ اس کے آئیڈیاز پر کوئی بھی انویسٹ کرنے کو تیار نہیں تھا وہی کام کے بعد نیراز شیم اپنے گھر آتا ہے جہاں ہم پاتے ہیں کہ ان دونوں کی ہی ٹائم لائنز میں یعنی کہ 2018 میں کیم اور 1999 میں سیم دونوں سیم ایک ہی گھر میں رہتے ہیں بس ان کی ریالیٹیز الگ الگ ہیں مگر اس یہ دو ٹائم لائنز یہ دو یونیورسز آپس میں کولائیڈ ہونے والے تھے جہاں جب سیم اور کم اپنے اپنے دنیاوں میں سیم گھر میں اپنے نورمل کام کر رہی رہے تھے کہ تب ہی اچانک سے ان کی فیزیکل دنیا آپس میں مرج ہونے لگتی ہے جہاں سیم کی سبجیا کم کو اپنے بارٹب میں ملتی ہیں تو وہیں کم کا سوپ سیم کے سنکھ میں تھا یہی نہیں اب تو ان کے کپڑے اور باقی کافی سارے چیزیں بھی ایک دوسرے کی ٹائم لائن میں آنے لگتی ہیں حالانکہ دونوں ہی اس پر جیدہ جھان نہیں دیتے اور سو جاتے ہیں مگر اب صبح ہوتے ہوتے دونوں ہی گھر کی ریالیٹیز ایک دوسرے میں مرج ہونے لگتی ہیں جہاں ایک یونیورسز میں سال 2018 کی ٹائم لائن تھی تو وہیں دوسرے میں 1999 والی وہیں جب وہیں ایک دوسرے کو گھر میں دیکھتے ہیں تو شروع میں لڑنے لگتے ہیں مگر جلد ہی انہیں سمجھ آتا ہے کہ ان کے گھر ہی آپس میں مرج ہو چکے تھے وہیں وہے پاتے ہیں کہ کم کی ونڈو کے باہر سنہری دھوپ نکلی ہوئی ہے تو وہیں سیم کی ونڈو کے باہر بارش ہو رہی تھی یہاں دونوں ہی اپنے دروازے پر کھڑے بہت حیران تھے جہاں ان کے دروازے بھی اب آدھے مرج ہو چکے تھے اب یہاں سے سیم دروازہ کھول باہر آتا ہے اور ساتھ ہی کم بھی آ جاتی ہے جہاں سے کم یہ دیکھ حیران رہ گئی تھی کہ یہ دنیا سال 1999 کی ہے اور سیم دراصل اسی سمجھ سے ہے وہیں اب اس بار کم اپنی اور دروازہ کھولتی ہے اور اس بار وہ اپنے سمجھ یعنی کہ سال 2018 میں نکلتی ہے جہاں سے اس بار سیم حیران ہوتا ہے کہ کیسے بھویشہ میں دنیا اتنی زیادہ بدل جائے گی اب دونوں ہی آپس میں بات چیت سے پاتے ہیں کہ دونوں ہی الگ الگ ریالیٹیز میں الگ الگ سامے میں سیم اسی گھر میں رہتے ہیں اور کسی کارن سے ان کی ریالیٹیز آپس میں مرج ہو گئی ہیں وہیں دونوں ایک ساتھ دروازہ کھولنے پر پاتے ہیں کہ ان کی ریالیٹیز اس سے اور زیادہ مرج ہو رہی ہیں جہاں سے وہ جان پاتے ہیں کہ وہ خود سے ایک دوسرے کی ٹائم لائن میں نہیں جا سکتے اور نہ ہی ایک دوسرے کا دروازہ کھول سکتے ہیں حالانکہ جب کوئی اور دروازہ کھولے تو وہ اس ٹائم لائن میں جرور جا سکتے ہیں مگر اب کیم جان پاتی ہے کہ سال 1999 میں اس کے پتا ابھی بھی جندہ ہوں گے تو وہ بینہ وقت گوائے اب اپنے پرانے گھر پہنچتی ہے جہاں اس کے بچپن کی ورجن اپنے پتا کے ساتھ کھیل رہی تھی اور یہاں سے کیم اب کافی خوش ہوتی ہے کہ وہ اس بار اپنے پتا کو پہلے سے ہی اس ایکسیڈنٹ کے بارے میں آگا کر دے گی جس میں کہ وہ جلد ہی مرنے والے تھے مگر اس کے اندر جاتے ہی پوری ریالیٹی گلچ کرنے لگتی ہے تو وہاں سے گھبرا کر کیم کو پاپیس آنا پڑتا ہے یعنی کہ یہ یونیورس خود ہی نہیں چاہتا کہ ٹائم لائن میں کچھ بھی بدلا جائے وہیں سیم بھی گھر پر اپنے بھویشہ کے ورجن کے بارے میں جاننا چاہتا تھا کہ وہ اب کیا کر رہا ہوگا اور کیا وہ اب کے سمیے میں کامیاب ہو چکا ہے مگر اسے باہر جانے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ کیم اسے لیکٹوپ سے ہی خود کے نام کو سوشل میڈیا پر سرچ کرنے کو کہتی ہے یہاں سیم اب بھویشہ کی اس ٹیکنولوجی کو دیکھ حیران تھا مگر اب جیسے ہی وہ خود کا نام سرچ کرتا ہے یہاں پھر سے ریالیٹیز اور زیادہ مرد ہونے لگتی ہے یعنی کہ وہ ایک دوسرے کی ریالیٹی میں اپنے اپنے پاسٹ اور فیوچر ورجن سے انٹریکٹ نہیں کر پا رہے کیونکہ ایک ہی ریالیٹی میں ایک ہی انسان کے دو جو ورجن ایکجشٹ نہیں کر سکتے مگر یہ سب ہوا کیسے اب یہاں سے ہمیں ایک بہت بڑا بیجنسمن دکھایا جاتا ہے جو کی سیکریٹلی کچھ ویگیانکوں کو اکٹھا کر ٹائم ٹریول کرنے پر ریسرچ کر رہا تھا اور یہاں سے ویگیانک اب اسے بتاتے بھی ہیں کہ ان کے کیے گئے ایکسپیریمنٹ سے یہیں آس پاس میں کہیں دائمینشنل شفٹ بھی ہوا ہے یعنی کہ دو ٹائم لائن آپ اس میں کولائیڈ ہوئی ہیں سو انہیں بس اس کا پتہ لگانا ہے کہ یہ کہاں ہوا ہے جہاں سے وہ دونوں ہی ریالیٹیز میں جا سکیں گے یعنی کہ کم اور سیم کے گھر پر جو کولیزن ہوا ہے وہ انہی کے دوارہ کیے گئے ایکسپیریمنٹ کا نتیزہ تھا مگر اس ایکسپیریمنٹ کے پیچھے یہ بڑا بیجنسمن ہے کون اور دو ریالیٹیز کو اپنے کس فائدے کے لیے کولائیڈ کر رہا ہے ہمیں جلد ہی پتا چلے گا اب گھر پر دونوں کم اور سیم دونوں کو یاز نیند نہیں آتی جہاں سے کم اب اسے اپنے بارے میں بتانے لگتی ہے کہ کیسے اس کے پتہ کی موت کے بعد اس کی لائف بالکل خراب ہو گئی وہی اب اگلی صبح سے دونوں اپنے اپنے دروازے کھول اپنے اپنے ریالیٹیز میں اپنے اپنے کاموں پر نکل پڑتے ہیں جہاں کم اپنے لیے ایک ریچ ہسپنٹ ڈونڈ رہی تھی جو کہ اس کے لیے اس کے پتہ کے گھر کو خرید سکے اور اسی کے لیے وہ پچھلے کچھ مہینوں سے بہت سارے الگ الگ لڑکوں سے ملی بھی تھی مگر ان میں سے کوئی بھی اتنا امیر نہیں تھا سو آج کم اب ایک اور آدمی سے ملتی ہے اور شروع میں ہی اسے اپنی شرطیں بتانے لگتی ہے جسے کہ اس آدمی کو لگتا ہے کہ کم تو بس پیسوں کے لیے ہی شادی کر رہی ہے سو وہ اسے وہیں چھوڑ بھاگ جاتا ہے جس کے بعد کم اونلائن ڈیٹنگ ایپ کے تھرو ایک اور آدمی سے ملتی ہے اور شروع میں ہی اسے اپنی گھر خریدنے کی شرط بتا دیتی ہے مگر اس بار وہ آدمی مان جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کا بہت بڑا فارمنگ کا بجنس ہے سو وہ آسانی سے اس کے لیے وہ گھر خرید لے گا اور اب کم اس سے شادی کے لیے مان جاتی ہے حالانکہ وہ عمر میں اس سے کافی بڑا تھا اب وہ آدمی گھر کے لیے آدھے پیسے دینے کو تیار تھا وہیں آدھے پیسے کم نے پہلے ہی جوڑ رکھے تھے تو جلدی سے دونوں اب ایٹی ایم جا پہلے کم کی اکاونٹ سے آدھے پیسے نکالنے لگتے ہیں جس کے بعد وہ آدمی اب ٹویلٹ کا بہانہ بنا کر وہاں سے چلا جاتا ہے مگر انفورچونیٹلی اس کے بعد وہ آدمی واپس نہیں آتا دراصل وہ آدمی ایک سکیمر تھا جو کہ اب کم کی محنت سے کمائی ہوئے پیسے بھی لے کر بھاگ گیا تھا جو کہ کم نے اپنے بچپن سے ہی گھر خریدنے کے لیے اکھٹھا کیے تھے جس سے کہ کم اب پوری طرح سے ٹوٹ جاتی ہے وہی سیم بھی اپنے آفیس کے باتروم میں تھا جہاں سے وہ پاتا ہے کہ باہر کمپنی کا مینیجر چین ان کے سی ایو سے بات کر رہا ہے مگر جیسے ہی ان کا سی ایو باہر جاتا ہے مینیجر چین کہتا ہے کہ وہ سی ایو سے دھوکا کر اس سے اس کی ساری سمپتی اور اس کی کمپنی ہڈپنے والا ہے حالانکہ اسے پاتا نہیں تھا کہ سیم بھی باتروم سے اس کی ساری باتیں سون رہا ہے مگر جب وہ جا ہی رہا تھا تو تب ہی اسے سیم کی آہٹ ہوتی ہے اور وہ فائنلی سیم سے کہتا ہے کہ سیم اس کے بارے میں سی ایو کو کچھ نہ بتائے اور اس کے بدلے میں وہ اسے آدھے پیسے دے دے گا جس سے کہ سیم اپنے بیجنس آئیڈیا کو پورا کر پائے گا اب سیم کہتا ہے کہ کسی اور سے دھوکا کر وہ پیسے نہیں کما سکتا مگر کچھ ہی دیر بعد مینیجر چین اسے آفیس بولا دھمکی دیتا ہے کہ اسے اس کا ساتھ دینا ہی ہوگا ورنہ وہ ابھی اسے کمپنی سے نکال دے گا وہیں سیم کے پاس تو اس مینیجر کے خلاف کوئی ثبوت بھی نہیں تھا اب یہاں سے سیم پھر سے اسے کہتا ہے کہ سی او سے دھوکا نہیں کرنا چاہیے مگر چین اسے ڈاٹتا ہے کہ سیم ایک لوزر ہے ورنہ آج کے جمانے میں سب اپنا ہی فائدے کے بارے میں سوچتے ہیں سو وہ دونوں کچھ گلت نہیں کر رہے اب شام کو دونوں گھر پر اپنی اپنی لائف میں ہو رہی گھٹناوں کے بارے میں ہی سوچ رہے تھے کہ تب ہی انہیں ٹی وی پر لوٹری کا ایڈ دکھائی دیتا ہے اور یہاں سے انہیں آئیڈیا آتا ہے کہ چونکہ ان کے پاس دونوں ہی ٹائم لائنز کا ایکسیس ہے تو کیوں نہ وہ سال 2018 سے ہی 1999 کی لوٹری کا نمبر نکالے اور 1999 میں اسے خرید لیں اور اب دونوں جلدی سے ایسا ہی کرتے ہیں جہاں سے وہ اسے ٹیکٹ کو خریدتے ہیں جو کی ریکورڈز کے انوصار انہیں لگنے والی تھے اور یہاں سے دونوں کافی خوش تھے کیونکہ ان پیسوں سے وہ سب کچھ کر سکتے تھے جہاں کیم اپنا گھر خرید پائے گی وہیں سیم اپنے بجنس آئیڈیا کو پورا کرے گا سو اسے مینیجر کی بات مان سی ایو سے دھوکہ کرنے کی ضرورت پڑے گی ہی نہیں سو دونوں اب ایک دوسرے کی ٹائم لائن میں جا کر اپنا پورا ہی دن انجوئے کرنے لگتے ہیں کیونکہ اگلے ہی دن دونوں کو امیر بننا تھا وہیں رات کو جب ان کے پاس پیسے نہیں تھے تو کیم اب اپنا مہنگا پرس ایک بار میں گروی رکھتی ہے اور کہتی ہے کہ کل وہ پیسے دے کر اپنا پرس لے جائے گی وہیں اب اگلی صبح ہے دونوں ہی بڑی ایکسائٹمنٹ میں اٹھتے ہیں کیونکہ انہیں پتا تھا کہ آج ان کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدلنے والی ہے اور فائنلی وہے پاتے ہیں کہ سیم انہی کے ٹکٹ والا نمبر لوٹری میں نکلا ہے مگر جلد ہی ان کی خوشی گم میں بدل گئی تھی جب وہے پاتے ہیں کہ ریزلٹ کے آتے ہی ان کی ٹکٹ سے لوٹری نمبر ہی گائب ہو گیا ہے اور یہاں سے دونوں سمجھ جاتے ہیں کہ وہ بھویشہ کو بدل نہیں پا رہے اور جس ٹائم لائن میں جو بھی ہوا ہے وہ ویسا ہی ہونا تیہ ہے مگر جب کسی بھی ٹائم لائن میں کچھ بھی بدلنا ہی نہیں تھا تو ان کی ریالیٹیز آب اس میں مرج ہوئی ہی کیوں وہیں کیم نے ایک دن پہلے سارا پیسہ اڑا دیا تھا اور اب تو اس کا بیک بھی بار والے رکھ لیتے ہیں جہاں سے آتے وقت اب کیم سیم پر بھڑک اٹھتی ہے اور کہتی ہے کہ شاید سے سیم اس کے لیے انلکی ہے اور وہ اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی مگر تب ہی دونوں پاتے ہیں کہ ایک بڑی بیلڈنگ کی سکرین پر سیم کا فیوچر ورجن تھا اور یہاں سے ریویل ہوتا ہے کہ بھویشہ میں سیم 2018 آتے آتے ایک بہت بڑا رچ بیجنسمن بن چکا ہے اور وہ دنیا کے سب سے بڑے بیلڈنگ میں سے ایک ہے وہیں وہ ایک بڑی ملٹی میلین کمپنی کا اکلوتا مالک ہے وہیں پاس میں ہی اس کی پریس کونفرینس ابھی شروع ہوئی رہی تھی اب یہاں سے سیم خود کے سنہرے بھویشہ کو دیکھ بہت خوش تھا وہیں کیم جو کی اب تک اسے گالیاں دے رہی تھی اب اسے امیر دیکھ اس سے اچھے سے بات کرنے لگتی ہے اب سیم اپنے بھویشہ کے ورجن کو دیکھنے اس کی پریس کونفرینس میں آ جاتا ہے مگر جیسے ہی دونوں ورجن پاس آتے ہیں وہاں پھر سے پہلے کی طرح ریالیٹی آلٹر ہونے لگتی ہے اور وہاں ایک بڑا بھوکمپ آ جاتا ہے کیونکہ یونیورس نہیں چاہتا کہ ایک ہی ریالیٹی میں ایک ہی انسان کے دو دو ورجن ایک ساتھ رہیں جس کے کارن اب پریس کونفرینس کو بھی کینسل کرنا پڑتا ہے وہیں اسی بیچ بھویشہ کے سیم کی بھی یادیں بدلنے لگتی ہے کیونکہ اس کے پاسٹ ورجن کی لائف بدل رہی تھی وہیں اب اس بھوکمپ میں سیم کے ہاتھ پر چوٹ آتی ہے جس کا سیدھا نشان اب بھویشہ کے سیم کے ہاتھ پر بھی تھا یعنی کہ سیم جو کچھ بھی کرے گا اس کا سیدھا ایفیکٹ اس کے بھویشہ کے ورجن پر پڑنے والا ہے وہیں جو کچھ وہ ابھی کر رہا ہے اس کی نئی یادیں اس کے بھویشہ کے ورجن کے پاس آتی چلی جائیں گی وہیں یہاں سے ایک اور بڑا ٹوشٹ آتا ہے رسل جو بڑا بیجنسمن دو ریالیٹیز کو الٹر کروانے کی کوشش کر رہا تھا وہ کوئی اور نہیں خود سیم کا فیوچر ورجن تھا جو کی پاسٹ میں جا کر اور زیادہ پیسے کمانے کی کوشش کر رہا تھا وہیں اب ویگیانک فیوچر سیم کو کہتے ہیں کہ اسے اپنے پاسٹ ورجن کو کم سے دور رکھنا ہوگا کیونکہ پاسٹ میں چھیڑ چھاڑ ہونے سے شاید اس کا بھویشہ بدل جائے اور شاید پھر وہ اتنا امیر نہ رہے جتنا کہ وہ ابھی ہے وہیں سیم اب اپنی ٹائم لائن میں اگلے ہی دن جا کر مینجر چین کو خود سے ہی ریجیگنیشن لیٹر دے دیتا ہے کیونکہ اسے اولریڈی پتا تھا کہ وہ تو ویسے بھی بھویشہ میں امیر بننے ہی والا ہے سو اسے اب کمپنی میں کام کرنے کی جرورت ہی نہیں ہے مگر وہیں سال 2018 میں فیوچر سیم اب کم کے پاس جاتا ہے اور اسے اپنے ساتھ گھومانے لے جانے لگتا ہے جہاں سے وہ کہنے لگتا ہے کہ اس کی ابھی آئی نئی نئی یادوں سے اسے پتا چلا ہے کہ وہ دونوں اچھے دوست تھے وہیں کم پاتی ہے کہ یہ بھویشہ کا سیم پاسٹ والے سیم سے بہت زیادہ لگ ہے کیونکہ یہ امیر ہونے کے بعد بہت زیادہ بدل چکا ہے وہیں اب فیوچر سیم کہتا ہے کہ کم کو اس کے پاسٹ ورجن سے دور رہنا ہوگا کیونکہ اس کے پاس ہونے سے سیم کا بھویشہ بدل رہا ہے اور اگر دونوں ساتھ رہے تو شاید سے وہ اتنا بڑا بجنس میں نہ بن پائے جس کا سیدھا ایفیکٹ اس پر بھی ہوگا سو سیم سے دور جانے کے بدلے میں فیوچر سیم اب کم کو اس کے گھر خرید کر دینے کا آفر کرتا ہے وہیں کم اب اس آفر کے لیے مان جاتی ہے کیونکہ اسے نہ صرف اپنا گھر مل رہا تھا بلکہ اب اس کا دوست سیم بھی بھویشہ میں کامیاب ہو سکے گا تو یہاں سے وہ اب گھر جا کر سیم کو بتا دیتی ہے کہ وہ یہ گھر چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے جا رہی ہے اور وہ اب کبھی نہیں ملیں گے جس سے کہ سیم کا بھویشہ نہ بدلے مگر اب وہ کہتی ہے کہ بھویشہ کے سیم نے اسے ہی سیم کو مینجر چین کا کوئی آفر ایکسپٹ کرنے کو کہا ہے حالانکہ کیونکہ پتا نہیں تھا کی مینجر چین تو سیم کو اس کے سیئیو سے دھوکا کر اس کے پیسے ہڑپنے کا آفر کر رہا تھا جسے کہ اب سیم کو ایکسپٹ کرنا ہے وہیں اب اگلے ہی صبح ہے بڑے ہی بھاری مند سے کم وہاں سے نکل جاتی ہے حالانکہ اس کا دروازہ کھولا رہ گیا تھا سو سیم ابھی بھی اس کی ٹائم لائن یعنی کہ سال 2018 میں جا سکتا ہے وہیں دوسری اور سیئیو اب اپنے مینجر کو اس سے دھوکا کرتے ہوئے پکڑ لیتا ہے جس بیچ دونوں میں لڑائی ہونے لگتی ہے اور اسی بیچ مینجر چین اس کے سیر پر مار کر اسے بے ہوش کر دیتا ہے مگر اب وہ اسے شراب پلا اسے جان سے مارنے کا پلان بناتا ہے جیسے کہ وہ ایکسیڈنٹ دکھا پولیس سے بچ سکے وہیں سال 2018 میں کیم سالوں بعد اپنے گھر لوٹی تھی جہاں پر سیم اسے اس کا بیگ لوٹانے آتا ہے جو کی ریشٹورینٹ میں جب ٹھو گیا تھا مگر اب بات چیت کے جو رن کیم سمجھ جاتی ہے کہ یہ فیوجر سیم نہیں بلکہ پاسٹ سیم ہے جو کی اسے مس کرتے ہوئے اس سے ملنے چلایا تو اب کیم اسے گلے سے لگا لیتی ہے اور دونوں ہی بڑے ہی دکھی ہو کر ایک دوسرے کو آخری گڑبائے بولتے ہیں جہاں سے دونوں کو ہی پتا تھا کہ ایک دوسرے کو اجنا چاہنے کے باوجود وہے پھر کبھی ایک دوسرے کو دیکھ تک نہیں پائیں گے وہیں اب جب سیم گھر پہنچا تھا تو اسے اپنے مینیجر چین کا فون آتا ہے جو کی اسے ایک بریزبر بلا رہا تھا اور یہاں پر سیم جان پاتا ہے کہ چین نے اسے وہاں سی ایو کو جان سے مارنے کے لیے بلایا ہے جس کے بعد ویسے ایکسیڈنٹ دکھا اس کی ساری سمپتی ہڑب سکے اب سیم یہ سب کرنے سے منع کرنے لگتا ہے مگر چین کہتا ہے کہ اب وہ بھی اس کے ساتھ اس میں فس چکا ہے کیونکہ اس نے اس کا آفر ایکسپٹ کیا تھا اور اب یہاں سے سیم سب کو سمجھ چکا تھا جہاں سے اب کہانی کا سب سے بڑا ٹوشٹ آتا ہے داراصل فیوچر سیم جو کی اتنا امیر ہے اس نے چین کا یہ آفر ایکسپٹ کیا اور پھر اس نے سی ایو کو جان سے مار ڈالا اور جس کے بعد اس کے پیسوں سے ہی اس نے اپنے بجنس آئیڈیا کو آگے بڑھایا اور جس کے بعد وہ گجرتے وقت کے ساتھ اور زیادہ برا بنتا گیا اور اس نے اپنے فائدے کے لیے بہت سارے لوگوں کی جان بھی لی اور پھر بھوشم میں ایک ملینئر بن گیا مگر وہ بہت سارے بے قصروں کی لاشوں پر کھڑا ہو کر کامیاب ہوا تھا اور اسی لیے وہ سیم کو کم سے دور رہنے کو کہہ رہا تھا کیونکہ اگر سیم نے چین کا یہ آفر ایکسپٹ نہیں کیا تو وہ کبھی امیر بنے گا ہی نہیں وہی سیم کو ایک اور حیرانے والی بات پتا چلتی ہے کہ جس سی او کو فیوچر سیم نے مارا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ کم کا پتا ہی تھا جی ہاں کم کی اس حالت کا جمعیدار خود سیم ہی تھا جس نے کہ اس کے پتا کو مار اس کی ساری سمپتی ہڑپ لی اور جس کے بعد کم کا گھر بار سب کچھ بگ گیا یعنی کہ کم کا انات ہونا اتنے وقت سے وہ سب کچھ سیم کے ایک فیصلے سے ہوا تھا جو کہ اس نے اس کے پتا کو مارنے کا لیا تھا اور یہاں سے سیم سمجھ چکا تھا کہ ان دو ریالیٹیز کا آپس میں مرچ ہونا اس کا کم سے ملنا ان سب کا ایک ہی مطلب تھا کہ قسمت نے اسے ایک بار پھر سے سیم کو اپنے اس فیصلے کو بدلنے کا موقع دیا ہے اب اس بار سب کچھ جاننے کے بعد سیم پہلے والی گلتی نہیں کرتا اور اس بار کم کے پتا سی او کی جان بچا لیتا ہے اور اب اس کے ایسا کرتے ہی دونوں ہی ریالیٹیز پوری طرح سے بدلنے لگتی ہیں جہاں سے بورا سیم جو کہ 2018 میں تھا اب وہ اس کی ریالیٹی سے ہی ہٹ جاتا ہے کیونکہ اب ریالیٹی بدل چکی ہے وہیں اب اس ریالیٹی میں کم کبھی بھی انات نہیں ہوگی اور نہ ہی اسے ان ساری ہی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا جن کا کی اس نے پچھلی ٹائم لائن میں کیا تھا مگر اس کا یہ بھی مطلب تھا کہ اب کم کبھی سیم سے مل ہی نہیں پائے گی کیونکہ اب تو وہ اس نئی ریالیٹی میں کبھی اسے جانے گی بھی نہیں اور اب آخر میں ریالیٹی کے بدلتے ہوئے دونوں آخری بار ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں جہاں کم کی ریالیٹی بدلنے لگتی ہے وہیں سیم کی آنکھوں میں پسچا تاپ کے آنسو تھی وہیں اسے سکون بھی تھا کہ اس نے کم کو اس کا سب کچھ لوٹا دیا جس میں بے شک سے اس کا پیار ادھورہ رہ گیا ہو اور اسی ہیپی اینڈنگ کے ساتھ یہ کہانی یہی ختم ہو جاتی ہے تو ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کرتے جائیں اور ٹائم ٹریول اور پیرلل ورلڈ کی اور بھی جبردفت ویڈیوز کے لیے ان پلیلیسٹ پر جائیں تھینک یو موسیقی